میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہیٹ کریں ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جارہاں چکن سپیکٹی وہ بھی میرے سٹائل میں ہے اس لئے ہم یہاں سوری سی بونلیس چکن لے لیں گے اس کے اندر ہم آدھیا چمز سوریہ سوس ڈالیں گے آدھی چمز اس کے اندر ہم نمک ڈال دیں گے ایک کپ اس کے اندر ہم دھین ڈال دیں گے ایک چمز اس کے اندر ہم لال مرچیں ڈال دیں گے ایک چمز اس کے اندر سرکہ ڈال دیں گے اس کو چی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے پاس یہ کچھ اب اس طرح کرنے سے در آئے گا تو اس کے اندر ہم ایک چمچ تیل ڈال دیں گے اور اس کو بیشی طرح سے مکس کر لیں گے دس منٹ اس کو رکھیں گے اور پھر اس کے پاس ہم ایک کرائی کے اندر تھوڑا سا تیل ڈال کر اس کو گرم کر لیں گے تیل ڈال لیں گے اس کے اندر ہم ایک چمچ اردہ پلسن کا پیس ڈال دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا براؤن کر لیں گے تب ہی براؤن ہو چکا تھا جس کے اندر جب نے مرینیٹ چکن ہوا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو تین سے چار منٹ دکھ اس کو پکائیں گے ہم مرینیٹ چکن ہوا اب میں اس کے اندر گاجہ ڈال دوں گی اس کے بعد اس کے اندر ہم نے شملا مرش ڈال دینی ہے پاپی رائٹی ایشنی کو دوسرے وہ ویڈیو آنے سکتے ہیں تو میں اب آپ کو ادھر بتاؤنگی کیا 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 ڈالنا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے بند کو بھی ڈالنا ہے ایے چمچ سویا سوس ایک چمچ چلی سوس تھوڑ سے پیاس ڈالنا ہے آزا چمچ ہم نے نمک ڈالنا ہے ایے چمچ اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالنا ہے ایک چمچ اس کے اندر ہم نے کٹیوی لال мирچوڈ ڈالنا ہے اس کے اندر ہم نے کیچپ ڈال دینا ہے میں نے ہوم میٹ کے جب ڈالا ہے تو آپ ہوم میٹ بھی ڈال سکتے ہیں باہر کا بھی ڈال سکتے ہیں یہ سب کو ڈالنے کے بہت ہمارا مسائلہ کچھ اب اس طرح کا نظر آئے گا تو اس کے اندر ہم بول ہوئی بھی میکرونی ڈال دیں گے تھوڑی 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 کر کے ڈال لیں گے کہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ اس کو میکس کر لیں گے اور مسائلہ کچھ اور ڈال کے اس کو بھی میکس کر لیں گے دیکھیں یہ کچھ اب اس طرح کی نظر آئے گی تو ہماری سپیگٹی بن چکی ہے تب ہم اس کو ہم سرف کر لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو اتنے مزیدار لگی اور ہماری یہ ریسٹی بن چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسٹی بہت مزیدار لگی ہوگی اسی وجہ سے وہ ویڈیو نہیں آسکی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی آپ یہ ویڈیو پر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ